جسٹس یاہیہ افریدی چیف جسٹس پاکستان مکرر نئے چیف جسٹس کی زندگی پر ایک نظر ایوان صدر کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق صدر پاکستان نے جسٹس یاہیہ افریدی کی تائناتی 26 اکتوبر سے 3 سال کے لیے کی صدر پاکستان نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تائناتی آئین کے آرٹیکل 179, 177, 175 اور 3 کے تحت کی صدر نے جسٹس یاہیہ افریدی سے 26 اکتوبر کو چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لینے کی بھی منظوری دے دی ہے سپریم کورٹ کے جج جسٹس یاہیہ افریدی 23 جنوری 1965 کو ڈیرہ اسمہیل خان میں پیدا ہوئے تدائی تعلیم ایچیسن کالج لاہور سے حاصل کی کومنٹ کالج لاہور سے گریجویشن جبکہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم ایم آشیات کی ڈگری حاصل کی کومن ویلتھ سکالرشپ پر سیلسیس کالج کیمرہ یونیورسٹی سے ایل ایم کی ڈگری بھی حاصل کی جسٹس یاہیہ افریدی نے 1990 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی اور 2004 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وقالت کا آغاز کیا جسٹس یاہیہ افریدی نے خیبر پختونخواہ کے لیے بطور سٹیٹ ایڈوکیٹ جنرل کی خدمات بھی سر انجام دی 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے انہیں 15 مارچ 2012 کو مستقل جج مقرر کر دیا گیا 30 دسمبر 2016 کو جسٹس یاہیہ افریدی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حال فٹایا 28 جون 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے جسٹس یاہیہ افریدی نے آلہ عدلیہ میں مختلف مقدمات کی سماعت جس میں سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشیتوں سے متعلق کیس میں لارجر بینچ کا حصہ رہے اور کیس سے متعلق فیصلے میں اپنا اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا تھا